ترالکہ ہے ایک علاقہ جس کا نام وزل کلناڑ ہے یہاں کے لوگ کافی مشکلات سے دوچار ہے نہ بجلی ہے نہ سڑک ہے نہ پانی ہے نہ سکول ہے اور نہ ہی ہسپتال نکالی اس میں کسے نے کوئی دیکھا نہیں در کچھ نہیں دیکھا پھر بعد میں ہم کو پانی کی ضرورت تھی وہ بھی نہیں پھر بجلی کی ضرورت تھی وہ بھی نہیں در جب بچے چھوٹے چھوٹے ان کے ساتھ جڑنا پہلتا ہے راستے میں بالو کا خطرہ بھی ہے جب مکی تیار ہوگی اس وقت کون جائے گے بچے کے ساتھ مزوری کریں گے کہ نہ بچے کے ساتھ سکول میں سکول کی بھی پرابلنگ ہے بہت ساری پرابلنگ ہم کوئی دیکھتا ہے مکان دیکھا آپ نے دیکھو کہیسے مکان ہے اس میں جانواروں کو بھی اسے میں باندھ رہا ہے انسان بھی وہاں رہتے ہیں ادھر تو کوئی آتا نہیں نا دیکھتا ہے چھوٹے بچے ہیں کتنے گھر رہتے ہو یہاں پہ آپ بیز گھر ہیں یہاں سے تو ڈھدر میں سب سے زیادہ پڑھائی کس نے کی ہوگی کسے نہیں کس نے کیے جب یہ مجھوئے پڑھائی کس نہیں کیے کام کیا کرتے ہو مزوری کرتے ہیں اورگے کرتے ہیں کون سے مزدوری کرتے ہیں زمینہ داری کریں گے اورگے کرتے ہیں مزوری کرتے ہیں اترال میں جاتے ہیں کائیں پر جاتے ہیں دنھ کو تین سو بیال لاتا ہے جاڑی کا خرچہ لگ جاتا ہے اگر دیر سے بولے گا تین سو رویہ دے ہم گھر چھوڑ آئیں گے آپ کے پاس راشنکار ہے راشنکار ہے راشن کہاں سے ملتا ہے راشن کہل سے ملتا ہے وہ کتنا دور ہے یہاں سے وہ بھی لاگ بار چار کلومیٹر دور ہے وہاں سے وہ راشن کہیسے لاتے ہیں کندر دیتے ہیں شارکری اپنا ٹھیک کج نہیں اپنا پاور نہیں کج نہیں پانے نہیں پانی نہیں ہوتا تو پھر کہاں سے لاتے ہو پانی پانی نہیں ہوتا تو پھر کہاں سے لاتے ہو پانی وارڈ گو گرامی چھو وہ کتنا دور ہے وہ دو چار کلومیٹر دور ہے وہ پڑا ہے درخواست دیتے ہیں بولتے ہیں کال لائے جائے گی مارس موک جائے گی آپ کو اندرہ ہلگی سکیم آئے جائے گی آج تک کوئی سکیم نہیں آئی ہر روز ہم جاتے ہیں درخواست دیتے ہیں بس بولتے ہیں آج آئے گی کال آئے گی آج آئے گی ابھی تک نہیں آیا کچھ لی یہ جو بلب ایک لگایا ہے پاور کا لائک کا ایک بلب لگایا ہے یہ کہاں سے لائے آپ یہ لائے ہم نے اپنی لاغت سے لائے دور وہاں دودھ مرگ سے اپنی لاغت سے مطلب اپنی لاغت ملک سے لائے ہم یہ تار جو ہے سنگل تار خالی گئی تار کوئی بھی نہیں ہے جس وقت ہوا چلتی ہے یا بھر پڑ جاتی ہے یا تار اسے وقت موک جاتی ہے اور کسی گھر گیا ہے اور باقی خالی یہاں ہیں پانچ گھر کو باقی جو گھر ہیں ان کو ہے نہیں بیس گھر ہیں وہ پڑھائیں یہاں اس کا مہربانی کر گیا ہمارا یہ اپیل آگیا دیسی صاحب کا کسی کے پاس پہنچانا ہماری مشکل حال ہو جائے اچھا ہسپتال کے بارے میں اگر کوئی بیمار ہو جائے ہسپتال بھی کوئی نہیں ہے یہاں ترال جانے پڑتا ہے مرجنسی اور گاڑی والا اس وقت مانتا ہے نہیں ہے کھام روڑا یہاں پانی بھی کسی وقت آتا ہے کسی وقت ہے نہیں وہاں پھٹا ہوا ہے اس گاؤں میں لگ بک تیس سے چالیس چولے رہتے ہیں لگ بک سو سے زیادہ پاپلیشن ہے اس گاؤں کی لئے ہم چاہتے ہیں کہ ڈی سی پلواما مسٹر گولا محمد خود یہ مسئلہ دیکھیں خود یہاں کی پرابلم دیکھیں اور جو وزل کلناڑ کی پرابلم ہے اس کا اضالہ کریں ناظرین آپ بھی ڈی سی پلواما مسٹر گولا محمد کے فون نمبر نائن فور وان نائن وان فائیو زیرو ڈبل نائن فور پر کال کر کے انہیں اس مسئلہ سے آگاہ کریں تاکہ وہ یہ مسئلہ حل کریں اور یہ جو یہاں پہ لوگ ہیں ان کی پریشانی دور ہو کشمیر انہڑ کے لئے میں رئیس پلواما جمعہ کشمیر سے موسیقی 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 موسیقی